میں آج سے ٹھیک 73 سال پہلے ملک خداداد ملک پاکستان جیسی نمت عطا فرمائی کا ٹھیک 73 سال پہلے آج کا دن ہی تھا جمعہ ہی کا دن تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ستائیسویں شب جس دن خالقِ کائنات نے ہمیں یہ خداداد ملک پاکستان عطا فرمایا ملک پاکستان کیسے بنا اس کا ہلکا سپس منظر میں آپ کو عرض کرو تو ملک پاکستان علماء اہل سنت اولیاء اہل سنت پیرانِ عزام اور میرے مصطفیٰ کی نگاہِ کرم سے بنا علماء نے محنت کی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر مانکی صاحب بڑے بڑے اس وقت کی گدیاں علاماء اکبار یہ تمام کے تمام قصہ حریق میں شامل تھے اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر کس پاکستان کو حاصل کیا گیا دو تہذیبیں دو قومیں دو نظریے دو سوچیں دو الگ الگ قسم کی تعلیمات کی بنیاد پر آپ سب نے ہمارے لیڈر کا نام قائدِ عظم محمد علی جناہ سنا ہے میں نے جب ان کی تاریخ پڑھی تو سن بتیس کے بعد سنتیس میں یہ چھوڑ کے لندن چلے گئے تاریخ چل نہیں تھی یہ پہلے اور سنتیس میں یہ بدزن ہو کے اس تاریخ پاکستان سے قائد عظم محمد علی جناہ چھوڑ کے لندن چلے گئے وہاں پکے شفٹ ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں کوئی پاکستان کی تاریخ کے اندر حصہ حصہ کوئی نہیں لینے والا میں جا رہا ہوں جناہ قائدِ عظم محمد علی جناہ کا اپنا بیان ہے کہ جس وقت میں بدزن ہو کے پاکستان کی تاریخ سے پاکستان کی تاریخ کی قیادت کو چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا لندن کے فلیٹ میں میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے جنابِ رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں سیدھ خواب میں مجھے سرکار تشریف لائے اور جیسے ہی کملی والے کی مجھے زیارت ہوئی میں فوراں کھڑا ہو گیا آپ نے شفقت فرمائی فرمایا محمد علی جاؤ ہم نے تمہارے قیادت کے اندر پاکستان کا کام تم سے لینا ہے تو کہتے ہیں مجھے خواب کے اندر جنابِ رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ پاکستان کی تحریک چلاو اللہ نے یہ خدا داد مملکتِ پاکستان کو وجود بخشنا ہے اس خطے زمین پر چودہ سو سال کے بعد ایک اسلام کے نام پر اسلام کے اصولوں کے مدافق پاکستان کی بنیاد رکھی جائے گی چودہ صدیہ پہلے کملی والے نے مدینہ منورہ کی وہ اس ریاست کی ریاستِ مدینہ کی بنیاد رکھی چودہ صدیہ پہلے چودہ صدیہ پہلے جب اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا فتح مکہ کس کو یاد نہیں ہے اسلام کے بنیاد پر جہاد کر کے ایک مملکت آزاد مملکت حاصل کی گئی جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نفذ کیا گیا جس میں کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی اللہ نے چودہ صدیہ پہلے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اس مملکتِ خدا داد کی بنیاد رکھی جس میں جناب پھر روح زمین نے ایسے عدل و انصاف کے تقاضے دیکھے ایسے نظارے دیکھے کہ اب قیامت کی دیواروں تک ایسا دوبارہ نظارہ نظر نہیں آئے گا چھتیس لاکھ مربع میل کا ایک واحد امیر المومنین حاکم وقت اور بھوکھا کوئی نہ سوے زکاة ہر کوئی دے بلکہ پیسہ ہاتھ میں اٹھا کے لوگوں کے ترلے کرے اللہ کے واسے ہم سے لے لو اللہ کے واسے ہم سے لے لو کیونکہ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ہم نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہم نے غریبوں کو تو مانگتے دیکھا سو دیکھا ہم نے شہنشاہوں کو مانگتے دیکھا ہے ہم نے غریبوں فقیروں کو تو مانگتے ہوئے دیکھا سو دیکھا ہے ہم نے بڑے بڑے حکام کو بڑے بڑے اس وقت کے امیر المومنینوں کو اپنے کشکول اٹھا کے سوال کرتے دیکھا ہے یار یہ وہ زمانہ تھا وہ زمانہ یہ زمانے میں لوگ کہتے ہیں اللہ واسے لے لو یار ہم سے لے لو اب کیا ہے اللہ واسے ہمیں دے دو بھئی دے دو تم یار یہ کیسا وقت آ گیا سارے زمانے سے عیدی والوں نے خیرات لی ہے ہم نے ان سے بھی خیرات لی وہ خیراتی ادار ہے نا جی زکاة صدقات خیرات پر چلتے ہیں نا ہم نے ان سے بھی خیرات لے لی چلو تم بھی دو اس نام پہ یہ پاکستان نہیں حاصل کیا گیا اس مقصد کے لئے آج ایک زکر تیہتر سال گزر گئے پاکستان کو بنے ان تیہتر سالوں کے اندر کونسی ایسی قوت ہے جس قوت نے پاکستان کو مٹانے کی کوشش نہیں کی کیا انڈیا نے نہیں کوشش کی کیا اسرائیل نے نہیں کوشش کی کیا روس نے کوشش نہیں کی کیا امریکہ نے کوشش نہیں کی کیا تاغوتی تاکتوں نے نہیں کوشش کی کیا عیسائی نے کوشش نہیں کی کیا یعودی نے کوشش نہیں کی چلو یہ ساری ہم اگنور کر دیتے ہیں بھئی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی ہمارے وہ تو حاکمِ وقت حضرات جو پاکستان کی تحریک کے خلاف تھے جنہوں نے فتوے نکالے کہ جو پاکستان کی تحریک میں شامل ہوگا وہ مسلمان نہیں ہے پاکستان کو نہ پاکستان کہا گیا پلیتیستان کہا گیا اس کی تحریک کے خلاف فتوے نکالے گئے وہی لوگ جنہوں نے آج اس وقت مخالفتیں کی آج جناب وہ چودری بن کے بیٹھے ہیں جناب وہ آپ کے حاکم بن کے بیٹھے ہیں ہر ایک قوت نے غیروں نے تو کیسو کی اپنوں نے دبا کے کی چپڑسی سے لے کے بڑی سیر تک کون ایسا ہے جس نے کرپشن کر کے اس مولک کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کیا لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑے کرٹ بھی آجائیں پاکستان کی یہ اینڈ بھی نہیں اکھار سکتے کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے بنا ہے یہ ملک پاکستان یہ دعاوں کا نتیجہ ہے یہ محنت کا نتیجہ ہے حضور سیدی علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری کی دعاوں کا نتیجہ ہے پاکستان سن انیس سو سنتالیس کے اندر تو دنیا کے نقشے میں آیا لیکن آج سے نو سو چوہتر پچھتر سال پہلے جس وقت اس کھتے کے اندر آپ نے پہلا مسلمان کیا تھا پاکستان اسی دن بن گیا تھا پاکستان اسی دن بن گیا تھا جس دن اس کی تئے عرض پاک میں پہلا مسلمان ہوا پھر اس وقت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر منکی رحمت اللہ تعالی حضور سیدی علی حضرت رحمت اللہ تعالی اور قلندر اقبال اور بے شمار علماء اہل سنت علامہ مولانا انیت اللہ صاحب یہ بڑی بڑی عظیم ہستیاں ان لوگوں نے پاکستان کی تاریخ میں حصہ لیا پاکستان کی بنیادوں کے اندر ہمارے علماء اہل سنت کے خون موجود ہیں ان کی جانوں کے نظرانیں موجود ہیں آٹھ لاکھ نہیں اٹھائیس لاکھ بندے کی خون کی وہ نظرانیں اس ملک کی بنیاد میں موجود ہیں کئی لاکھوں ماؤں بہنوں کی عزتوں کے نظرانیں اس ملک کی بنیاد میں موجود ہیں کئی نوجوانوں کی جانوں کے نظرانیں اس ملک کے اندر موجود ہیں آج تک مسلمانوں کی خواتین نے سکھوں کے گھروں میں غلامی کی زنجیروں میں بند کر آج تک اس ملک کی عزت ناموس آبرو کے لیے اپنی عزتوں کی انہوں نے نظرانیں دیئے وہ اس کی بنیادوں میں موجود ہے یہ ملک پاکستان کسی کی پھونک سے ختم ہونے والا نہیں کسی کی سازش سے ختم ہونے والا نہیں اس لئے رب کریم نے مہینہ بھی ایسا پسند فرمایا جو سارے مہینوں سے خوبصورت مہینہ تھا مہینہ رمضان کا سردار مہینوں کا سردار مہینوں کا سب سے افضل ترین مہینہ پھر اللہ نے دن بھی وہ پسند فرمایا جو دنوں کا سردار جمعت المبارک کے دن اللہ نے پھر رات بھی وہ پسند فرمائی جو راتوں کی سردار ہے لیلت القدر کے اندر اللہ نے اس ملک پاکستان کو وجود عطا فرمایا ایمان سے بتاؤ یار مہینہ رمضان کا ہو دن جمعہ کا ہو رات لیلت القدر کی ہو یہ ملک پاکستان میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے وجود میں آئے اور حضور اس طرف ایسے سینہ کھول کے کہے مجھے یہاں سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اگوان نے کہا تھا نا آئی جہاں سے تھنڈی ہوا میرے عرب کو میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے جہاں سے مصطفیٰ کو تھنڈی ہوا آئے رب کریم یہ سارے عظیم عظمت کے تمام پہلو کٹھے کر دے پھر اس کو وجود بکشے یار ایمان سے بتاؤ اس ملک کی کوئی بنیاد اکھیڑ سکتا ہے یہ سوائیت ہے ہم چلا رہے ہیں بہت کف لوگ تم کہا ہم چلا رہی ہو یہ تو خدا کا کرم اس ملک کو چلا رہا ہے یہ ملک چل رہا ہے میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے تک یہ تصور کیا جاتا تھا ان قریب ہم ملک پاکستان کو اس دنیا کے نقشے سے ختم کر دیں گے لیکن میں قربان جاؤں یار اسی مہینے کی بات ہے ملک پاکستان کا نقشہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا ہے ملک پاکستان کا نقشہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا ہے اور بڑا بھی کس انداز میں ہے کہ سرحد متعین نہیں کی گئی ہاں جو سرکاری ادرات ہیں یا جو نیٹ سے شغل رکھتے ہیں وہ دیکھئے گا کہ آج سے دو مہینے پہلے کا نقشہ ایک مہینے پہلے کا نقشہ اور آج کا نقشہ جو پاکستان کا ہے آج سے ایک مہینے پہلے ملک پاکستان کا نقشہ بھی کم تھا سرحد بھی متعین تھی اور آج چودہ آگست کو اس کا نقشہ بھی پڑھ چکا ہے اور سرحد ابھی متعین نہیں کی گئی کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہ نظام یہ ملک پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا پہ غالب آئے گا اور انشاءاللہ طالعا لزیز اب یہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے جس وقت کی خوش خبریاں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی اب یہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے جتنی زلت ہم نے برداشت کرنی تھی کر لی جتنی قربانیاں دینی تھی دے لی اب الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو سپر پاور بھی بنا دیا ہے اللہ انشاءاللہ پاکستان کو پوری دنیا کی قیادت بھی دینے جا رہا ہے قرآن پاک کا باز اصول ہے جی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادِ ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے بھئی بھوک سے جان کی کمی سے مال کی کمی سے نفس کی کمی سے خوف سے در سے تمام چیزوں میں آزمانے کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پھر ہم بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے سبر کے پیکر بن کے ان تمام آزمائشوں سے اپنے آپ کو سرخ رو کیا پاکستان جس وقت بنا جانوں کے نظرانے دیئے بھوک کا نظرانہ دیا مالوں کی کمی کا نظرانہ دیا یہاں سے یہاں پہ جو لوگ آئے اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان کے اندر اپنی زمینیں چھوڑ کے آئے اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے عزتوں کے نظرانے دیئے سارا کچھ دینے کے بعد ان تیہتر سالوں کے اندر پاکستان کی عوام نے نظرانے پیش کیے یہ ملک عوام کا ملک ہے یہ حکمرانوں کا ملک نہیں ہے یہ عوام کا ملک ہے یہاں پہ ہم نے رہنا ہے یہاں پہ ہماری اولادوں نے رہنا ہے حکمرانوں کی اولادیں تو باہر رہتی ہیں جب ان کے ٹنیور ختم ہو جاتے وہ بھی باہر نکل جاتے ہیں حکومت کرنے کے لئے یہاں آگئے حکومت کرنے کے بعد باہر نکل گئے بچے ان کے باہر پڑتے ہیں اولادیں ان کی باہر پڑتی ہیں جائدادیں ان کی ساری باہر ہیں ہم نے رہنا بھی یہی ہے ہم نے جینا بھی یہی ہے ہم نے مرنا بھی یہی ہے اور انشاءاللہ طولالعزیز یہ ملک پاکستان اب انشاءاللہ پوری دنیا کے نقشے پہ اب اس دنیا کے ممالک کی امامت کرتا ہوا کھڑا ہو گئے انشاءاللہ عرب کو چاہیئے تھا وہ امامت کرتا ہماری لیکن انہوں نے امامت نہیں کی ایاشی کے اندر ڈوب گئے میرے مصطفیٰ نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا میرے مصطفیٰ نے کہ عرب کے سر پہ حلاکت کھڑی ہے عربوں کے سر کے اوپر وہ جو بادہ نشین یہ بکریاں اونچ چرانے والے اونچی اونچی امامتوں پر فخر کریں گے آج بری خلیفہ کہاں ہے آج بجدہ کہاں بن رہا ہے یہ بڑی بڑی امامتوں پر جو فخر کیے جا رہے ہیں کہاں پہ ہو رہے ہیں عرب کے اندر ہو رہے ہیں پوری دنیا کے سب سے بڑی امامتیں وہاں پہ آئی ان کا اب زبال شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ غزوہ ہند کی اب ابتدا ہو چکی ہم نے ساری قربانیاں دی اور دینے کے بعد باویلہ نہیں کیا ہم نے کہاں ہم نے کہاں بھئی اللہ کا مان تھا اللہ کی طرف چلا گیا اسی نے دیا تھا اسی نے واپس لے لیا اب وہ وقت آ رہا ہے جس وقت میں ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اولائک علیہم صلواتم من ربہم ورحمہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب تیرے رب کی رحمت نازل ہوگی یار اللہ کے بندے اللہ کے نیک بندے ہمیں جس نے لوٹا سو لوٹا ہمیں جس نے کھایا سو کھایا اس وقت تک یہ ملک پاکستان کبھی بھی ایک اچھا ملک اور اس کی عوام ایک اچھی عوام اس وقت تک نہیں کہلائی جا سکتی جب تک ہم اپنی ذمہ داریاں نہ نبھالیں میں نے آپ کو ارز کیا یہ ملک کس کا ہے عوام پاکستان حکمرانوں کو پیٹ میں بھی درد ہو جائے تو وہ لندن پیرس یورپ سے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے علاج ان کے وہاں ہوتے یا کس نے رہنا ہے ہم نے رہنا ہے ہم ووٹ دینے کے بعد سب سے پہلے کس کو ملامت کرتے ہیں حکمرانوں کو حکمران کو ملامت کرنے سے پہلے ہم ذرا اپنا محاسبہ نہ کر لیں جو کیا سو کیا اب آگے ہم اس کا اور ایک اچھا نہ انتظام کر لیں وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے علاقے کے امینے کو کہہ کے ہم اپنے علاقے کے ام پی او کو کہنے کی بجائے ہم اپنے علاقے کے کونسلر کو کہنے کی بجائے کہ جناب یہ ہماری گلی کے سامنے کوڑا پڑا ہوا ہے یہ کوڑا آپ نے کیوں نہیں اٹھوایا یا ایمان سے بتاؤ ہم ان لوگوں کے سر پہ تو چڑھ کے ہم دھمال بچا رہے ہیں کہ ہماری گلی کے سامنے کیچر کھڑا ہے کوڑا پڑا ہے آپ نے کوڑا کیوں نہیں اٹھوایا تو بندہ پوچھیں کوڑا پھینکا کس نے ہے کوڑا پھینکا کس نے ہے بھئی ایک گلی جو ہے ایک گلی کے اندر اگر کوئی ایک گھٹر میں ڈالنے کے لیے پائپ خودے سڑک خودے تو پھر وہ بند کیوں نہیں ہوتی ایک سڑک ٹوڑ جائے تو سال ہا سال تک وہ صحیح کیوں نہیں ہوتی یہ کس کی ذمہ داری ہے اوہ بابا اگر ہم کم مز کم اتنا ہی کر دیں کہ اگر ہم ان کے سر پر مرنے کی بجائے ہم اپنی گلی خود کیوں نہ ساف رکھیں بجائے اس کے کہ گند اٹھا کے اپنے دروازے کے سامنے پھینک دیں گلی میں پھینکے چار قدم چل کے آگے دبے میں کیوں نہ پھینک دیں اگر ایک گلی کے افراد مل کر خود یہ احتمام کر لیں تو یار ایمان سے بتاؤ یہ ہمارا علاقہ ہمارا ملک صاف نہیں ہو سکتا ہمارا علاقہ صاف ہو سکتا اس وقت سب سے بڑی بیماری کونسی ہے جی جو اس وقت ہمارے عام معاشرے میں پھیل رہی ہے وہ ایجی ہیپیٹرائٹس ہی اس وقت سب سے تیزی سے اور کامان بیماری جو ہمارے اندر پھیل رہی ہے وہ ایجی یرکان پیلا یرکان اور کالا یرکان صرف ایک علاج اس کا ہے ایک چیز کر لینا صرف ایک چیز تو ساری قوم ہماری اس بیماری سے ازاد ہو سکتی ہے وہ کہہ جی وہ ہے صاف پانی مہیا کرنا صاف پانی اگر ہم اینہ شروع کر لیں صاف پانی مہیا کر دیں ہماری ساری بیماری ختم ہو جائے اور یہ میں وہ آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں جو آپ کی اپنی حکومت نے اور آپ کے ڈاکٹروں نے یہ ساری ہمیں بتائی ہوئی نمبر ایک اب یہاں پر جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے عرض کی کہ آپ فرماتے اشباع الجیعان بھوکوں کو کھانا کھلانا یار آپ پورے ملک پاکستان کو تو سوار نہیں سکتے لیکن کم از کم اپنے محلے کو تو سوار سکتے ہو یار ایک محلے میں کم از کم تین سے چار صاحب استطاعت بندے اللہ نے لازمی رکھیں یہ یہ ہو سکتا سارے بھوکے ننگے اگر وہ آپ پہ سو گھا رہے تو تین چار بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ خود بھی کھائیں چار دوسروں کو بھی کھلائیں اگر ہم اپنا محلہ خود سواریں کہ میرے محلے کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا میری گلی میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا میری گلی میں کوئی گندگی نہیں ہوگی صرف اپنے محلے کی سطح پہ ہم شروع کر دیں یار ایمان سے بتاؤ ہم اپنا گھر صاف کریں اس میں ہمارے لئے شرمندگی ہے یا اس میں عظمت ہے میں گند باہر بھینک کہوں جی اوہ جناب میکمہ فلان ہو گیا گندگی مچائی میں نے اور بل میں نے پھڑا کس کے سر پہ میرے اختیار میں کیا ہے اس مسجد کو صاف رکھنا میں نے اس کو صاف رکھا اب اس کے اندر لیٹرینے بھی شامل ہے اس کے اندر مضو خانہ بھی شامل میں اس کو بھی صاف رکھا یہ میرا ہی ایریا ہو گیا میں اسی طرح ہر ایک بندے کو جہاں پر اللہ نے اختیار ابھی پچھلے دنوں میں نوجوانوں نے کیا کمال اپنے جذبے کا اظہار کیا الیکشنوں کے دنوں میں جب یہ سارے آپ کے سیاستدانوں نے دیوانوں کو گندہ کیا ہمارے چند نوجوان پڑے لکھے نوجوانوں نے کیا کیا مل کے انہوں نے دیوانوں کے اوپر وائٹ واش کیا انہوں نے تو گندگی ماری سو ماری الیکشنوں والوں نے جو گندگی ماری سو ماری ہم اس گندگی کو صاف کریں گے پھر یہ لہر پورے پاکستان میں دوڑی اس کی وجہ سے صفائی ہوئی اب یہ جناب صورت حال ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کو رونے کی بجائے ہم اپنا کام خود ہی کریں اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھئے گا یہ ملک پاکستان سیاسی نظریات کے لئے نہیں حاصل کیا گیا تھا اس ملک پاکستان کا ایک منشور تھا ایک مقصد تھا ایک مطلب تھا وہ کیا تھا ذرا بولی یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئے تک ان تہتر سالوں کے اندر اس نظریہ کی بنیاد پر کون سی سی جماعت آئی تہتر سالوں کے اندر ایمان سے بتاؤ یار کون سی سی جماعت ایسی آئی ہے جس نے کہا ہو ہمارا منشور ایک ہی ہے ہمیں اپنے نقاط پیش کرنے کی ضرورت نہیں کوئی جماعت اٹھی اس نے اٹھارہ نقاط پیش کی کوئی اٹھی اس نے چودہ نقاط پیش کی کوئی اٹھی اس نے تیرہ نقاط پیش کی ہے اور بابا ہمیں کسی نقاط کی ضرورت نہیں ہمارے پاس نظام موجود ہے ہمارے پاس دستور حیات موجود ہے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے صرف اور قوم چل رہی ہے قیامت تک یہ کبھی آواز نہیں اٹھائے گی اس قانون کے بارے میں کیونکہ ان کو پتا ہے لا الہ میں سب سے پہلے اپنی نفی کرنی پڑے گی محمد الرسول اللہ میں سب سے پہلے اپنا اتصاب دینا پڑے گا میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ سلم کی ذات گنامی ساری عمر سرکار صاحب نصاب نہیں ہو سکے ساری عمر اور یار جس کے نکاح میں ملکت العرب آئے ملکت العرب کا مطلب یہ کہ پورے عرب کے اندر سب سے امیر ترین خاتون کامیاب ترین بزنس مین کامیاب ترین تاجرہ لاکھوں نہیں کروڑوں درہم و دینار کی مالکہ جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ سلم کے نکاح میں تشریف لائیں تیری میری امی جان ام الممنین امی ختیجہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا امی ختیجہ جب تشریف لائیں ختیجہ تشریف لائیں آپ نے سارا کا سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں نشاور کر دیا اور کچھ ہی عرصہ گزرا قیفیت یہ ہو گئی کہ کریم آقا جی علیہ السلام کی ذات گرامی نے وہ سارا کا سارا مال امت میں تقسیم کر دیا اور پھر سرکار چار پائی پہ بیٹھے امی جی نیچے بیٹھے حضور نے فرمایا ختیجہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں ضرورت مند امت میں تقسیم کر دیا مجھ سے ناراض تو نہیں عرض کی یا رسول اللہ کاش کے جان بھی مانگتے اور پھر پوچھتے آج اب مجھ سے ناراض تو نہیں آقا جی حق تو تب ادا ہوتا جب خدیجہ کی جان بھی تیرے پہ نشاور ہو جاتا امان کیا چیز پھر اپنی گنی کا احسان آج تک اس امت کے اوپر ہے آج بھی سعودی حکومت سے پوچھئے آج بھی عثمان گنی کا پاک پھل دے رہا ہے آج بھی سن دو ہزار بیس کے اندر بھی عثمان گنی کا اکاؤنٹ سعودیہ کے اندر موجود ہے آج بھی اس کا پیسہ اس کی جیدان اس کا مال امت مصطفیٰ کے غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے آج بھی چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مصطفیٰ کا فیضان آج تک چل رہا ہے کتنے امیر آئے کتنے شہنشاہ آئے کتنے بادسہ آئے لیکن ایمان سے بتاؤ اتنے لمبے وقت کے لئے نام کس کا زندہ رہا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا کریم آقا جی کے گھر میں بہت سا مال آیا آپ سرکار دعالم نے سارا تقسیم کر دیا شام کو امی عائشہ سے پوچھا کہ کیا ہے عرض کی یا رسولہ بس اتنا سا بچ گیا فرمایا نہیں سارا ختم نہیں ہو گیا سارا بچ گیا اور اتنا رہ گیا اتنا جو ہے وہ ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے جو اللہ والوں کے موں میں چلا گیا ہے وہ ہی کھاتے میں ہے کھا کے ہم نے فنا کر دیا سامین زبیل احترام والے تشام ہمیں اس وقت کسی کے سر پہ بل پھارنے کی ضرورت نہیں ہے حاکموں کی اولادیں آپ کے پاکستان میں نہیں رہتی حکمرانوں کا اپنے گھر پاکستان کے اندر نہیں ہے آپ کے حکمران بیمار بھی ہو علاج بھی ان کے باہر ہو رہے ہیں ہم نے اس ملک میں رہنا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہماری اولادوں نے یہاں پہ رہنا ہے یہ ہماری اولادوں کا ملک ہے ہمارے بڑے یہاں پر رہے ہیں ہم ان کی اولادیں یہاں پر موجود ہیں یار ایک ہی اس ملک کے اس جو بنیاد کے وقت ہمارے پاس ایک نعرہ تھا ایک منشور تھا ہمارا جو نظریہ تھا دو قومی نظریہ وہ دو قومی نظریہ کو معمولی چیز نہیں وہ نظریہ اللہ اور اس کے رسول کا نظریہ ہے کہ کائنات عالم کے اندر اگر کوئی سر بلند ہے اگر کسی کا فخر سے سر بلند ہونا چاہئے اگر کوئی نظام واقعہ تنہی کارامد نظام ہے اگر واقعہ تنہی کوئی نظام نافذ ہونے والا ہے تو وہ ایک ہی نظام ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے وہ لا الہ الا اللہ صرف اور صرف اپنے اوپر نہیں اپنے معاشرے پر بھی اپنے علاقے پر بھی نافذ کرنے کی اس میں ضرورت ہے ہم اس تمام شہدہ کے بارگاہ میں حدیع تبریغ پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں میں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیا ہیں وہ مائے پہنے جنہوں نے سال ہا سال نصدی سے زیادہ جنہوں نے پاکستان کی عزت کی خاطر اپنی عزتوں کو لٹوایا ہے ہم آج ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ ان شہدہ کی قبروں پر کروڑ ہار رحمتیں نازل فرمائے ابھی سن 2019 کے اندر ایک کنوہ کھوڑا گیا کھوڑائی کے دوران اور وہاں سے پاکستان کے وقت جو مسلمانوں کو مار کے قتل کر کے کنوہ کے اندر پھینک کر اجتماعی طور پر جن کی کبریں بنائیں گئی تھی وہ سن 2019 کے اندر کنوہ ہے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے کتنے لوگوں لکھوں لوگوں کی جانوں کا نظرانہ یہ ہمارے پاس ملک خدا داد ہے اور یار اللہ کے واسطے اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے اور اس کا نظام بھی یہاں پہ لانا ہے انشاءاللہ ہمیں کسی نقاطی نظریات کی ضرورت نہیں ہے کسی ایڈنڈوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس قرآن کی صورت میں دستور بھی موجود ہے مصطفیٰ کی صورت میں ہمارے پاس نظام بھی موجود ہے اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق لسی ہمارے پاس